ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مجودہ حکومت کی پلیسی بارے ہے مجودہ حکومت انتہائی ڈٹائی بسرمی کا مظہرہ کرتے ہوئے ریاحتی اداروں کے ساتھ تکراؤ کر رہی ہے مسلسل مدواتر لیکن میں کبھی بھی آلیا عزمہ کا اتنا فیان نہیں رہا لیکن اس وقت میں ان کو دع دیتا ہوں ان کے حوثے کی کہ وہ لگاتار سبر کا مظہرہ کر رہے ہیں اور اس سرکسی وزیراعظم کو تحینی اعداد میں ایک منٹ کے اندر اس کی تحید پر لات مار کر گلانی کی طرح اس کو گرنی بھی رہے ہیں یہ حکومت مسلسل مدواتر نامکمل اسمبلی کو جس میں کوئی عینی ترمیم نہیں ہو سکتی کوئی قانون منظور نہیں ہو سکتا کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا آئینی طور پر قانونی طور پر وہاں سے مسلسل قراردادیں پیش کر رہی ہے سپریم کورٹ پر عزمہ پر حملے کر رہی ہے کبھی ان محترم جج فاضل جج حضرات کی ذات پر کیچڑ اشارتی ہے یہاں تک میں اس کو سمٹ پایا ہوں یہ حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ گیر قانونی طور پر جتنا اصحابی ممکن ہو اقتدار سے چمٹی رہے اپنے مخالفین کو سیاسی مخالفین کو خصوصا حراسہ کرتی رہے ان پر ظلم و بربریت تشدد کرتی رہے اور یہ سارا جو کارنامہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پلے میں پڑتا رہے اور وہ بھی ایسا رہا ہے میرے جیسے بیشمار لوگ مسہوم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت ریاست میں کیا فرق ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور خصوصا اسکری قیادت جو اس ملک کی اصل اقتدار اور اختیار کی مالک و مختار ہے اس میں اور یہ ناہنجار حکومت میں کیا فرق ہے اور دوسرا ایک پرسیپشن یہ بہت چکڑا بن چکا ہے کہ اس ہر حکومت کے آنے جانے میں میرٹری اسٹیبلشمنٹ خصوصا پاکستانی زمینی خدا آرمی کی کا ہاتھ ہوتا ہے کسی کی حکومت آنے میں یا جانے میں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کسی کو کہ اس کے پیشے روز اول سے اسے بنانے میں اسے کیم کرنے میں اسے سہارہ دینے میں حاجی کمرد باجوا صاحب اور فیدان نظر جنرل فید کی خصوصی نظر تھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی تمام طرح تبانائیوں کے ساتھ مجودہ حکومت کے پیشے ہے اب کسی کو بھی اگر غیر قانونی غیرہینی طور پر اٹھایا جاتا ہے بھگایا جاتا ہے غیر کیا جاتا ہے تو کوئی اس کے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ وہ وزیر داگلہ جو ہے میری طرح بڑا اکلمان سا وہ رانہ سنا وہ کر رہا ہے یا یہ سرکسی وزیر آنم کر رہا ہے ہر قصو ناکس ہر بچہ بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ لوگوں کو غیر قانونی طور پر اٹھانے گیپ کرنے بھگانے کا تمام طرح کریڈٹ تمام طرح سہرہ دربارے آلیہ فشتہ ہوس اسلام آباد آپارہ کو جاتا ہے تو خدا کا وافتہ لوگ پہلے ہی میری مقدس فوج سے بہت نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت کبھی پچھتر سال میں نہیں ہوئی جتنی اب لوگ کا رہے ہیں جتنی لوگوں نے محبت پاکستان میں فوج سے کی ہے عسکری ادارہ سے کی ہے شاید اپنی علاقوں سے بھی نہیں کی ہوئے اور یہ ایک پہلا موقع ہے کہ محبت تو بہت دور کی بات ہے عقیدت بھی دور کی بات ہے اب تو اعتبار اعتماد ہی نہیں رہا آپ کی کسی بات پہ لوگ کسی آپ کی بات پہ اعتبار اعتماد کرنے کو تیار نہیں اور لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا رویہ چینج کریں ہر گزرتے لمحے کے دوران فوج اور عوام دو چیزیں نہیں ہوتی ایک روح دو جسم ہوتے ہیں یا یک یا دو کالب ہوتے ہیں تو ہر گزرتے لمحے کے درمیان ان میں تفیق پیدا ہو رہی ہے ان میں فاصلے بڑھ رہے ہیں جو نہ تو ملکی سلامتی کے لیے ٹھیک ہیں نہ عالی عسکری قیادر کے لیے ٹھیک ہیں نہ حضرت آرمی چیز صاحب کے لیے نہ ڈیڈی آئی ایس ایک کے لیے اگر یہی سلسلہ رہا تو بہت جلد آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے یہاں آپ حالات پہ قابون نہیں پاسکیں گے تو میری آپ سے ہر روز کی طرح دست بستہ گزارک ہے کہ اس سے اللو کی پٹھی حکومت کو سنجھائیں کہ یہ ایسے کارناموں سے بعد رہے جو جن کا اثر برائے راست آپ کی ذات پہ جاتا ہے انہوں نے آج تب کوئی ایسی قراردار پیش کیے اس حکومنی اسمبلی میں کوئی مہنگائی کے لیے کچھ ٹیا مہنگائی کام کرنے کے لیے گربت کام کرنے کے لیے بیروزگاری کام کرنے کے لیے آٹھا فرام کرنے کے لیے کوئی اس نے اقزام کیا ہے دس روپے راست پٹرول اس نے پھر بڑھا دیا ہے بڑھائیں لیکن کوئی وہ کام تو کریں جو نظر آئے کہ عوام کے لیے ہے یہ سب تو خبیص اپنے لیے کار رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کار رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے کار رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ سلسلہ زیادہ دیر چلے گا جلد یا بدیر اس کا انجام انتہائی برا نکلے گا جس کی تمام تر ذمہ داری مجودہ حکومت پہ سر ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی پشت پناہی کرنے والے بھی اپنے حصہ وصول کیے بغیر نہیں رہیں گے لوگ ان کو بھی ان کا حصہ ضرور دیں گے اور ابھی زبان زیادہ عام بہت کچھ کہتے ہیں میری ترمہ نہیں کہ یہاں میں کہوں بڑھا پے میں آپ سے اپنی ہڈیاں تڑھواؤں لواتت کرواؤں میرے فیوز ہوئے مزائل کو میں لگواؤں میرے ساتھ اور کچھ کریں میرے خاندان کے لیے مسائل پیدا کریں آپ نے پہلے ہی میرے بھائی بیٹے اکاش کو اتنے دنوں سے گیپ کر رکھا ہے گیر قانونی گیا رہی نہیں اور آپ کو ذرا شرم نہیں آتی آپ کے سموں سے ہم سے مضمت کرواتے ہیں انڈیا اسرائیل کی کہ وہ اپنے مقبوضہ شہریوں پر تشدر کرتا ہے کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں تو ناظرین یہ بات کدر سے کدر نکل گئی جو ابھی ہونے جا رہا ہے بہت برا ہونے جا رہا ہے اور اس کی تمام طرزمہ دار یہ موجودہ حکومت خصوصاً یہ سرکسی وزیر اعظم اس کا وزیر قرون اس کا وزیر داخلہ اس کا ایک اور ہے اٹا تر تر اس جیسے جتنے ناحنجار اس کے وزیر مشیر ہیں وہ سب ذمہ داری ہوں گے اس کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ ہم سب کا حمین اثر ہو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات